دوستو سٹار پلس کے شو آپ کی نظروں نے سمجھا درشکوں کے پسندیدہ ٹی وی شوز میں شامل ہو جاتا ہے جس کے ایک وجہ شو میں نظر آنے والے دمدار سٹار کاسٹ ہیں جو ہر ایک کردار میں کافی اچھے سے سما جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شو میں نظر آنے والے رچار آٹھار اور ویجیند رکمہریہ کے ساتھ ہی شو میں سپورٹنگ کردار نپھانے والے ابشیک ورما اور ملونی کپاڑیا کی جوڑی بھی خوب بھاتی ہے جس کی وجہ سے آج چاروں ہی اپنی اپنی جوڑی سے درشکوں سے خوب تاریفیں لوٹ رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پردے پر ایک دم پوفیکٹ نظر آنے والے یہ جوڑیاں اتنی پوفیکٹ نہیں ہیں بلکہ ان دونوں جوڑیوں کے بیچ اتنا ایج ڈیفرنس ہے کہ اسے جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اس لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں جوڑیوں کے بیچ میں اسی ایج ڈیفرنس سے روپ برو کروائیں گے تو بنے رہیں ویڈیو کے این تک پر اس سے پہلے اس شو کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابشیق ورما اور ملونی کا پاڑیا کی جوڑی کی تو آپ کو بتا دیں شو میں ابشیق ورما کو جہاں شو بیت راول کی بھومی کا نبھاتے دیکھا جاتا ہے تو وہی ملونی کا پاڑیا شو میں گنجن راول کے کردار میں دکھ رہی ہیں جو دونوں ہی اپنے کرداروں میں ہمیشہ ہی بیس نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ان دونوں کی جوڑی بھی ہر کسی کو کافی زارہ پیاری لگتی ہے دونوں نے ہی پتی پتنی کے روپ میں ایک دوسرے کی جوڑی کو باقی جوڑیوں سے کافی زارہ اوپر پہنچایا یہی وجہ ہے کہ آج یہ دونوں کلاکار بہت پاپلر ہیں وہی اگر ان دونوں کے بیچ کے ایج ڈیفرنس کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں اس جوڑی میں سات سال کا ڈیفرنس ہے جی ہاں ابھی شیک ورما 31 کے ہیں تو وہیں ملونی کا پاڑیا چوبیس سال کی ہیں پر اس کے باوجود ان کی جوڑی کافی زیادہ پیاری لگتی ہے اب بات کریں شو کی مکہ جوڑی یعنی کہ رچار آٹھار اور وجہند رکومیریہ کی جوڑی کی تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رچار آٹھار شو میں نندنی کا کردار نبھا رہی ہیں تو وہیں وجہدر کومیریہ شو میں درش راول کے کیرکٹر میں دکھ رہی ہیں جہاں یہ دونوں بھی پتی پتنی کے روپ میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی اس جوڑی سے دوسری جوڑیوں کو کپل گولز دیتے ہیں ان دونوں کے بیچ کا پیار وشواس اور سپورٹ اس جوڑی کو ٹی وی انڈسٹری کی سب سے پسندیدہ اور خوبصورت جوڑیوں میں شمار کرتا ہے جس کے چلتے یہ دونوں ستارے آج درشکوں کی فیورٹ لسٹ میں ٹاپ پر ہیں وہیں بات کریں ان کے ایج ڈیفرنس کی تو بتا دے اس جوڑی کے بیچ میں چھ سال کا گیپ ہے جیہاں وجہندر کومیریہ جہاں چونتے سکیم رپار کر چکے ہیں وہیں رچار آٹھار ابھی اٹھر آئیس سال کی ہیں پر ان کا یہ ایج ڈیفرنس بھی ان کی جوڑی کو پوفک بنانے سے نہیں روکتا تو دوستو ان دونوں کی جوڑیوں میں سے آپ کی پسندیدہ جوڑی کونسی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں